اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا بری خبر ہے کرکٹ شائقین کے لیے پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے کہ نیوزیلنڈ کے بعد برطانیہ نے یعنی انگلینڈ نے بھی اپنی ٹین پاکستان نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ باقاعدہ پاکستان کے خلاف سادش تیار کی گئی ہے اور اس سادش میں برطانیہ ملوث ہے میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا اس ویڈیو کا لنک اوپر آ جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس دن نیوزیلنڈ نے یہ حرکت کی تھی میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں برطانیہ ملوث ہے اس کی وجہ بھی بتائی تھی دوبارہ بتا دوں گا آپ کو ابھی کی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ دو ٹیموں نے آنا تھا ایک مردوں کی ٹیم میں اور ایک عورتوں کی ٹیم میں دو دو ٹی ٹوینٹی ماچز کی سیریز ہونا تھی خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی یہ جو ابھی نیوزیلنڈ نے جو کچھ کیا اس کے بعد پاکستان نے بارہا یقین دہانی کرائی ہے بلکہ شیخ رشی صاحب کا تو بڑا اچھا بیان آج میں نے سنا انہوں نے کہا اتنی تو نیوزیلنڈ کی فوج نہیں ہوگی مکمل برے ملک کی کتنی سیکیورٹی ہم نے دے رکھی تھی ان کو اور ابھی تھوڑے در پہلے میں نے شیخ صاحب سے بات ہوئی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ دو دو ہیلیکاپٹر ان کے اوپر چل رہے ہوتے تھے اتنی اس سے زیادہ اور کیا سیکیورٹی دے ان کو اس کے باوجود بھی یہ بہانہ بنانا یہ باقاعدہ سادش کا حصہ ہے وہ سادش کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ نے ایسا کیوں کیا برطانیہ نے ایسا بہت پہلے پلان کر رکھا تھا نیوزیلنڈ اس کا آغاز تھا اب یہ بھی خبر جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ نیوزیلنڈ کو پانچ ممالک کی خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے بتایا ہے اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کا بھی اتحاد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فائف آئیز یعنی پانچ آنکھیں ان کا ایک اتحاد ہے اس میں نیوزیلنڈ ہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے امریکہ اور برطانیہ ہے ان کی خفیہ ایجنسیوں نے بتایا جناب کہ پاکستان میں مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے کہنے پہ انہوں نے وہاں سے اپنے ٹیم نکال لی پاکستان نے یقین دہانی کرائی وزیراعظم پاکستان نے وزیراعظم نیوزیلنڈ کو فون کر کے یقین دہانی کرائی لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی اب جناب ہوتا یہ ہے کہ نیوزیلنڈ کے جانے کے بعد یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان نے اپنے کچھ تیارے بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے جو ہیں وہ انہوں نے آرجنٹینہ کو بیچنے کا فیصلہ کی ہے تقریباً ساڑھے چھے سو ملین ڈالر کی یہ ڈیل ہے ناظری ساڑھے چھے سو ملین ڈالر کی ڈیل پاکستان کی ہو گئی آپ جنے بتائیں کس کو اچھا نہیں لگے گا یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگے گی یہ بات بھارت کو اچھی نہیں لگے گی آبیس ہے برطانیہ کو کیوں اچھی نہیں لگے گی میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ برطانیہ اور آرجنٹینہ بقاعدہ ایک ٹائم پر جنگ کر چکے ہیں فالک لینڈ نامی ایک مجبوعہ ہے جزیروں کا اس پہ دونوں ممالک کا اپنا اپنا کلیم ہے ایک ملک کہتا ہے جناب یہ میرا ہے ایک ملک کہتا ہے یہ میرا ہے اب جناب ہوتا یہ ہے کہ دونوں جنگ کر چکے ہیں اور ابھی تصویے کے بعد آرجنٹینہ دوبارہ کلیم کرنے جا رہا ہے اپنے ان جزائر کو تو اس وقت جو برطانیہ کا دشمن ہے براہ راست وہ تو آرجنٹینہ ہے اور ہم برطانیہ کے دشمن کو تیارے بیچ رہے ہیں اب یہ سوچ کے کہ ہم اس کے دشمن کو تیارے بیچ رہے ہیں برطانیہ دشمنی پر ہوتا رہا ہے پھر اس نے بھارت کا آدم ملفس ہے اچھا اب یہ بہانہ بنایا گیا کہ سیکیورٹی کے معاملات ہے حالانکہ جب برطانیہ کی فوج کو امریکہ کی فوج کو نیٹو کی فوج کو افغانستان سے نکلنا تھا طالبان کے قبضے کے بعد تو یہ سب اسلاحباد ائرپورٹ آئے تھے یہ اسلاحباد صرف ائرپورٹ نہیں آئی یہ اسلاحباد کی ہوتلوں میں رہے تھے باقاعدہ اور رہنے کے بعد یہاں پہ کچھ دن قیام کرنے کے بعد یہاں سے اپنے اپنے وطن کو گئے تھے تب انہیں پاکستان غیر محفوظ نہیں لگا آج ان کو پاکستان غیر محفوظ لگ رہے ہیں تب ان کے فوجی جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ کون ہوتا ہے فوجی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ مقیم تھے ہماری اسلاحباد کی ہوتلوں میں رہتے تھے تب اسلاحباد ان کو غیر محفوظ نہیں لگا اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کا ہم نے اسلاحباد میں رکھا ہوا تھا وہ ان کو غیر محفوظ لگ رہا تھا تو یہ پوری کے پوری ایک سادش ہے اب میری شیخ رسی صاحب سے جب میری بات ہوئی تو میں نے پوچھا میں نے کہا ایک سادش کیا ہے اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا absolutely not یہ اس absolutely not کی ہمیں جو ہے وہ باداش میں سب کچھ کیا جا رہا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتا رہوں آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر جو دیکھ رہے ہیں دوست میرے فیس بک پیج کو فاؤلو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پاک